بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آج دین اور خواتین میں بات کی جا رہی ہے کھانے کے عداب کے تعلق سے غزہ کے تعلق سے ہمیں کیا احتیاطیں ملہوز رکھنی چاہیے اور وہ ایسی احتیاطیں ہیں جن پہ شریعت متاخرہ مکمل احکامات دیتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سید احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو دین لائے ہیں دین اسلام یہ مکمل اور جامع ہے اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں الحمدللہ ہمیں لا وارث نہیں چھوڑتا مجھے یہ بتائیے کہ جو بیمار حضرات ہیں عالمہ صدف رئیس ہم آپ کی سمتہ رہی ہیں شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ڈاکٹر نے سختی سے انہیں میٹھا کھانے سے منع بھی کیا ہے لیکن دل تو چاہتا ہے اب کیا کریں دل بھی تو بچہ ہی ہے تو اب وہ اگر تھوڑا سا میٹھا کھا لیتے ہیں تو کیا یہ ان کے لئے ناجائز ہوگا دیکھئے شریعت مطاہرہ کا مزاج یہ ہے کہ جو بھی احکام شرعیاں ہیں ان تمام کی پیچھے اگر حکمت دیکھیں تو پانچ چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے جنہیں مقاصد پنجگانہ کہا جاتا ہے دین جان عقل نسب اور مال ان پانچ چیزوں کی حفاظت کرنے کا شریعت مطاہرہ نے ہمیں حکم دیا اور وہ آیت مبارکہ جیسا کہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا نہ کروں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنے چاہیے اور ان پانچوں چیزوں کی دین کی جان کی عقل نسب اور مال کی حفاظت کرنے چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کی پرواہ کر رہے ہیں تو کوئی ہم اپنے سب سینٹرڈ ہو گئے ہیں بلکہ یہ من جانب اللہ ہمارا حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاں تک بات آپ نے کی شوگر پیشنٹ کی تو اس میں شوگر پیشنٹ کے لیے بھی دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے استیاطاً منع کیا کہ آپ نہ کہیں کہ پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کے لیے باعث سے ضرر ہو تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ وہ باعث سے ضرر ہنڈر پرسن شورٹی نہیں نا پوسیبلیٹی ہے اب اگر بقدر ضرورت کھاتے ہیں اور کسرت سے نہیں کھاتے تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جائز ہوگا لیکن جو آپ نے کنڈیشن بتائی کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ بالکل نہیں لے سکتے اب یہاں پر ڈاکٹر ایک ماہر ہے اگر وہ بول رہا تو اپنے تجربے کی بنیاد پر بول رہا ہے اور حکم شرع یہی ہے کہ اگر آپ کو یقین کامل ہو کہ آپ کے جان کو خطرہ ہوگا اور یقین اسی طریقے سے ہوگا یا تو آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو موجودہ مشاہدہ ہو یا طبیب حاسق کوئی ایکسپرڈ ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دے جو خوف خدا رکھتا ہو کہ یہ آپ کے لئے نقصان دے ہے تو ایسی تمام چیزوں صورتوں میں ایسی چیز کو استعمال کرنا جو آپ کی جان کے لئے نقصان دے ہو وہ حرام ہوتا ہے ناجائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جن کے شگر کو پیشنٹ اگر ایسا ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی شگر لے گا اور اس کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا اب اس کے لئے تھوڑی سی بھی شگر کھانا اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اس کے لئے جائز نہیں ہوگا استعمال کرنا ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم حکمت دیکھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا اگرچہ ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اپنے ایک میٹھا کھا رہے ہیں اس سے نقصان ہمیں ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز کر دیا یہ اس کی اپنے بندے سے محبت ہے کہ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں نہیں دیکھ سکتا اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کیا اور اس میں لوگ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں آپ بھی مدر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بچوں کو آپ زجرن ان کو پنشمنٹ دینی پڑتی ہے ضروری ہوتی ہے لیکن جب ایک والدین اسپیشلی والدہ اگر اپنے بچوں کو سختی سے کسی چیز پر روکے کوئی سخت ایکشن لے لے تو پھر آپ کو دل میں ہوتا ہے بہت زیادہ ان بچوں پر ترس بھی آتا ہے اور پسند نہیں کرتے اور تھوڑا ہارٹ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو وہ کرتے ہیں کہ پنشمنٹ کم ہو جائے یا کوئی اور کسی کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو وہ کر دو کہ اس بچا لو اس کو بولو کہ اسے ماف کر دیں کسی بھی طریقے سے ہم اپنے بچے کو بچاتے ہیں یہ بلا تمثیر اللہ تعالیٰ انسانوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے بیشہ اسے سمجھانے کے لئے ارز کیا اس کے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ آگ میں جائے اب ہم اپنے اپنے پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بھی مسئیبت ہم تک تم تک پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ معاف فرما دیتا ہے اس کے باوجود عذاب میں اگر ہم جا رہے ہیں تو کس وجہ سے جا رہے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رب نہیں چاہتا ہم عذاب میں مختلا ہوں اب کوئی شخص آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے بولے کہ میرا ہاتھ جل گیا تو ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ بے وقوفی ہے کہ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے آپ خود ایسا عمل کر رہو نا کہ آپ اس میں خلاقت نہ مختلا ہو یہ ضرر آپ کو پہنچے تو ہم ایسے عمال خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا لیکن یہ ہمارے اپنے عمال ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے عمال کے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک رب یہاں تک منع فرما ہے کہ چینی کھانا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی چینی میٹھا کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے پسند بھی فرمایا لیکن اگر آپ کی جان کے لئے نقصان دے ہے تو اس کو منع فرما دی ہے لہذا ہمیں اپنی جائز معاملات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں خطو گرفتار نہ کریں کہ جو بروز محشر ہم عذاب میں مطلع ہوں